سب کہتے ہیں کرونا ہے گھر پہ بور ہو گیا ہے کیا کریں ٹینشن آ رہا ہے کیسے بزنس کریں گے جوب کا کیا ہوگا سیلری ملے گی کی نہیں ملے گی بچوں کی پڑھائے کا کیا ہوگا کتنا سارا ٹینشن اس ٹینشن میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ کچھ کرنے کو من کرتا ہے پر میرا ماننا یہ ہے کہ کرونا کے بعد work from home سے تو میں کافی بیزی ہو گئی میں پورا دن کیا کرتی ہوں online class لیتی ہوں بچوں کو پڑھاتی ہوں خود پڑھتی ہوں اپنے آپ کو update کرتی ہوں گھر ساف کرتی ہوں میٹ نہیں آتی تو گھر ساف تو کرنا پڑتا ہے الگ الگ items پکاتی ہوں experiments کرتی ہوں اپنے آپ کو pamper کرتی ہوں جو چیزیں مجھے چھوٹیوں میں کرنے تھی vacation میں کرنے تھی وہ ساری کر لیتی ہوں exercise کرتی ہوں تھوڑا ٹائم جھاڑا سو لیتی ہوں اپنے friends سے بات کر لیتی ہوں books پڑھتی ہوں اور art work کرتی ہوں پورانے boxes کے ساتھ renovations کیے کچھ کچھ گھر کے articles میں کچھ experiments کر کے الگ الگ varieties بنائے پھر dry powders بنائے kitchen میں varieties کی جو چیز مجھے بہت majesties چیزوں کے لیے جیدہ possessive تھی اس چیزوں کی زیادہ خیال رکھا میں نے اس کو as an struggle نہیں سمجھا اس کو as an opportunity opportunity جو successes ہوتے ہیں یا جو لوگ ہمیشہ positive سوچتے ہیں وہ لوگ کسی بھی مطلب انسادہ رنسے condition میں یا ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پہ دوسروں کو problem لگتی ہے وہ وہاں پر اسے opportunity کے روپ سے دیکھتے ہیں آپ لوگ ایسے سوچیں کہ یہ وقت ہمیں ملا ہے جہاں پہ ہماری lifestyle کو change کر سکے میں اکلی رہتی ہوں پر میری lifestyle بھی ایسی تھی کہ میں بہار سے زیادہ کھانا not regularly doing exercises working rushing for office office سے گھر گھر سے office made آتی تھی تو سارا کام کر لیتی تھی اب made نہیں ہے i need to work بہار سے گھر سے بہار سے کچھ آ نہیں سکتا اس line to cook cooking سے پتا چلا کہ different varieties بہت ساری courses جو میرے باقی رہ گئے تھے میں کو complete کیے سو مجھے سا لگتا ہے کہ یہ پیرےڈ مجھے چاہیئے تھا and اپنے آپ کو جیادہ ڈی مطلب ہائیڈریٹ لگتی پانی جیادہ پیتی ھائیڈ water is really good for health میں آپ لوگوں سے بھی یہ وینتی this time as an opportunity اور جیادہ news بھی مطلب دیکھئے گا کیونکہ that is going to corrupt your mind more positive سوچ پیتی spread کیجئے لوگوں کو دیرش دیجئے اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو distance maintain کیجئے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کرونا وائرس کے سمٹم سہ تو ان سے distance maintain کیجئے باہر جاتے وقت مارک ضرور پہنیے گا وشواس کیجئے سرکار پہ وشواس کیجئے اور یہ تھوڑا کٹیناہیو کا سمائی ضرور نکل جائے گا میں آپ لوگوں سے یہ ویڈیو اسی لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگا شاید میری لائف سنکے آپ کو کچھ موٹیویشن لگے یا آپ کو ایسا لگے شاید پوجہ نے اپنی لائف چینج کی تو ہم بھی کر سکتے اپنی لائف کو تھوڑا سا ایکٹیو کیجئے اور جو چیز آپ کرنا چاہتے تھے وہ کریئے تو think positive stay healthy and stay free from Corona جہن جہ بارت